اچھا مانا گزشتہ سبق میں ہم نے متقابلات کی بہت شروع کی تھی متقابلات سے کیا مراد تھے بھئی وہ ظہور اور خیفہ کی قسمیں جو ایک دوسرے کے مقابل ہیں ظہور کی بھی چار قسمیں آپ نے پڑھیں بھئی ظاہر نص مفسر اور محکم اور خیفہ کے اعتبار سے بھی چار قسمیں ہیں خفی مشکل مجمل اور متشابہ تو پھر آپ کو بتلایا تھا ظاہر اس کلام کا نام ہے جس کی مراد سامع پر ظاہر ہو بغیر غور و فکر کے ہی صرف سنتے ہی مراد کیا ہو اس پر ظاہر ہو اور نص کس کو کہتے ہیں جس کے لئے کلام کو چلایا گیا ہو اور میں نے آپ کو بتلایا تھا کہ نص ظاہر سے آلہ ہے اور مفسر نص سے آلہ ہے اور محکم مفسر سے آلہ ہے اور ہر آلہ کے زمن میں ادنا موجود ہے ہر آلہ کے زمن میں ادنا موجود ہے تو نص وہ غرص جس کے لئے کلام کو چلایا جائے پھر اس کی کئی مثالیں گزریں تھیں جس میں آپ کو بتلایا تھا کیا ظاہر ہے اور کیا نص ہے اب آپ کو حکم بتلا رہے ہیں کہتے ہیں وَحُکْمُ الظَّاہِرِ وَالنَّقْسِ وُجُوبُ الْحَامَلِ بِهِمَا ظاہر اور نص کا حکم کیا ہے؟ ان پر عمل کا واجب ہونا ہے حام مینی کانا او خاف سینی چاہے وہ دونوں عام ہوں یا خاص ہوں مَا احتمالِ ارادتِ الْغَيْرِ ساتھ غیر کے ارادے کے احتمال کے ساتھ یعنی اس میں غیر کے ارادے کا بھی احتمال ہوگا تو جیسے دیکھو مالا نام ہر عام کے اندر تخصیص کا بھی احتمال ہوتا ہے اور اسی درہاں ہر خاص کے اندر تاویل کا احتمال ہوتا ہے ہر عام کے اندر کس چیز کا احتمال ہے؟ تخصیص کا احتمال ہے اور ہر خاص کے اندر تاویل کا احتمال ہے وَذَلِكَ بِمَنْزِلَتِ الْمَجَازِ مَعَلْحَقِيقَتِ اور یہ کس کے درجے میں ہے؟ جیسے کہ مجاز ہے حقیقت کے ساتھ جیسے کہ مجاز کس کے ساتھ ہے؟ جیسے حقیقت کے اندر مجاز کبھی احتمال ہوتا ہے تو یہاں پر بھی مولانا ظاہر اور نصف پر عمل کرنا واجب ہے مولانا قطعی ہے لیکن یہاں پر غیر کبھی احتمال ہوگا عام ہے تو تخصیص کا احتمال ہوگا اور خاص ہے تو تاویل کا احتمال ہوگا بات سمجھ میں آئی بھئی؟ یعنی ان پر عمل کرنا واجب ہے عمل کرنا واجب ہے لیکن اعتقاد رکھنا واجب نہیں اعتقاد رکھنا یعنی عمل تو کیا جائے گا وجوباً اعتقاد کوئی نہ بھی رکھے تو اس کے اعتقاد نہ رکھنے والے کو کافر نہیں کہا جائے گا اگر عمل بھی واجب ہو اعتقاد بھی واجب ہو تو پھر اس کا کوئی انکار کر دے اس کو کیا کہتے ہیں؟ کافر کیونکہ اعتقاد واجب تھا اور اس نے کیا کر دیا؟ انکار لیکن یہاں ان کا عمل تو واجب ہوگا لیکن اعتقاد واجب اعتقاد اس لیے نہیں واجب کیونکہ اس میں غیر کبھی احتمال ہے آپ کو بتلا دیا بھئی جب احتمال غیر کبھی ہے تو یہ قطعی رہا ہے یا ذنی بن گیا ذنی تو لہٰذا یہ عمل کے اعتبار سے قطعی ہیں البتہ عمل کے اعتبار سے قطعی ہیں اعتقاد رکھنا تو ان کا اگر کوئی انکار کر دے بھئی تو اس کو کافر نہیں کہا جائے گا ہاں فاسق کہیں گے کیا کہیں گے؟ فاسق کہیں گے بات سب کو سمجھ میں آگئی بھئی تو ان پر عمل واجب ہے لیکن اعتقاد واجب نہیں کیونکہ بتلا دیا اعتقاد اس لیے نہیں کیونکہ اس میں غیر کبھی احتمال ہے ہر عام کے اندر کس کا احتمال ہے؟ تقصید کا اور ہر خاص کے اندر کس کا احتمال ہے؟ تاویل کا بھئی وَعَلَا حَذَا قُلْنَا اسی بنا پر ہم کہتے ہیں اِذَا شْتَرَا قَرِيبَهُ جب خریدہ کسی شخص نے اپنے قریبی رشتے دار کو محرم کو حتی عُتِقَ عَلَهِ یہاں تک کہ اس پر کیا ہو جائے؟ آزاد ہو جائے یَقُونُ هُوَ مُعْتِقًا تو یہ کیا ہوگا؟ مُعْتِق یہ کہلائے گا یہ کیا ہوگا اس کا؟ مُعْتِق اور وہ دوسرا اس کا مُعْتَق کہلائے گا وَيَقُونُ الْوَلَا اُلَهُ اور وَلَا اس کے لئے ہوگی وَلَا کہتے ہیں وراست کا مال بھئی بھئی آپ نے غلام آزاد کیا بھئی آپ اس غلام کو جب تو آپ اس کے مولا ہیں بھئی کیا ہیں؟ مولا ہیں تو اب جب وہ غلام آپ نے بعد میں کاروبار کیا بڑا پیسہ کما لیا مر گیا مرنے کے بعد اب اس کے کوئی رشتے دار ہیں ہی نہیں بھئی کوئی رشتے دار ہے؟ نہیں ہے تو اس صورت میں اب اس کا مال وراست کس کو ملے گا؟ مولا کو ملے گا یہ جو مال وراست ہے اس کو کیا کہتے ہیں؟ وَلَا کیا کہتے ہیں؟ وَلَا کہتے ہیں جس کے آپ مستحق ہوئے ہیں اس غلام کو آزاد کرنے کی وجہ سے بھئی سمجھ میں آیا یا مولا نا اس غلام کے رشتہ دار تو ہیں لیکن ان میں مال کو تقسیم کیا تو کچھ بچ گیا ہر ایک کو جتنا حصہ شریعت نے مقرر کیا وہ دے دیا کچھ مال بچ گیا تو اب وہ پھر کس کو دیا جاتا ہے؟ مال وراست مال وراست سمجھ میں آیا تو اب یہاں پر کسی نے اپنے قریبی عزیز کو خریدا تو خریدتے ہی حدیث سے کیا ثابت ہوا تھا؟ اس کے لئے کیا آجائے گی؟ ملکیت اور ملکیت آتے ہی فوراً حدیث میں تھا جو مالک بنے فوراً کیا ہو جائے گا؟ آزاد تو مولانا آپ اس کے معتق ہوئے وہ شخص جو آزاد وہ کیا ہوا اس کا؟ معتق اور اب معتق بن گیا تو والا کیا ہوگی؟ اس کے لئے ہوگی سمجھ میں آیا بھئی؟ بات سمجھ میں آئے بھئی؟ تو دیکھا اب حدیث سے ثابت ہو گیا تھا یہ مالک بن جائے گا اور مالک بننے کے بعد اب یہ غلام جب آزاد ہوا ہے تو کیا ہے اس کا؟ جے؟ تو یہ مولا ہے اس کا کیا ہے؟ مولا ہے پہلے ملکیت آئے اور پھر وہ کیا ہوا؟ آزاد پھر آزاد ہوا تو یہ مولا بن گیا اس کو والا اس کو ملے گی بات سمجھ میں آئی سب کو بھئی؟ وَإِنَّمَا يَظْهَرُتْ تَفَاوتُ بَيْنَهُمَا عِندَ الْمُقَابَلَتِي اور ان دونوں کے درمیان یعنی ظاہر اور نس کے درمیان جو فرق ہے وہ ظاہر ہوگا مقابلے کے وقت بھئی اگر ظاہر اور نس کا مقابلہ ہو جائے تو ان دونوں میں آلہ کون ہے؟ ظاہر آلہ ہے یا نس آلہ ہے؟ نس آلہ ہے تو کس کو ترجیح دی جائے گی؟ نس کو ترجیح دی جائے گی تو جب ان میں مقابلہ آئے گا تو پھر فرق ظاہر ہوگا وَلِهَادَا لَوْقَالَ لَحَا اس لئے اگر کسی شخص نے کہا اپنی بیوی سے تلقی نفس کی تو اپنے آپ کو طلاق دے دے تو اپنی بیوی کو اختیار دے دیا طلاق کا اس نے کیا کیا؟ اختیار تلقی نفس طلاق نہیں دے رہا بلکہ طلاق کا اختیار تلقی تو طلاق دے دے نفس کی اپنے آپ کو اپنے نفس کو فقالت بیوی نے کہا اب ان تو نفسی میں نے اپنے نفس کو کیا کیا؟ جدہ بائن کیا یعنی طلاق بائن دی میں نے اپنے نفس کو جدہ کیا یعنی طلاق بائن بھئی جدہی کس میں آیا کرتی ہے طلاق رجعی میں یا طلاق بائن میں تو جدہ کرنا کس کے اندر آئے گا طلاق بائن کے اندر تو اس نے کہا میں نے اپنے آپ کو جدہ کیا یعنی اس نے اپنے آپ پر طلاق بائن واقع کی تو کہتے ہیں یقعط طلاق رجعین طلاق واقع ہوگی اس حال میں کہ رجعی ہوگی کیا ہوگی رجعی ہوگی کیوں کہتے ہیں لئے انہادا نفسن فی الطلاق اس لئے کہ یہ نس ہے طلاق میں اور ظاہر ہے فی البینونت بینونت میں ظاہر ہے بھئی دیکھو خامد نے بی بی سے کہا طلقی نفس کی تو اپنے آپ کو کیا کر طلاق دے دیں اختیار دے دیا بی بی نے کہا اب ان تو نفسی میں نے اپنے نفس کو کیا کیا جدا کیا بائن جدا کیا یعنی طلاق بائن دے اب دیکھو یہاں مقابلہ آ گیا ظاہر اور کس چیز کا نفس کا ظاہر اور نفس کا عورت کے کلام سے ظاہر کیا ہو رہا ہے اب ان تو نفسی سے کیوں سے طلاق ہو طلاق بائن ہو لیکن لیکن نفس کیا ہے کس غرص کے لئے یہ کلام لیا گیا طلاق رجعی کے لئے کس کے لئے لیا گیا بھئی ہر حق رجعی کے لئے کیسے لیا گیا بھئی دیکھو یہ کلام جو اور نے کہا کس کے جواب میں آیا خاونت کے لفظ تلقین نفس اکی کے جواب میں آیا اور تلقین نفس اکی کا لفظ جو کہا خاون نے وہ سریح ہے اور سریح سے کونسی طلاق واقع ہوتی ہے رجعی تو خاون نے کونسی طلاق کا اختیار دیا رجعی کا اور یہ اس کے جواب میں کلام آیا تو اس کلام کے لانے کی غرض کیا تھی طلاق رجعی کو واقع کرنا غرض کیا ہوئے جیس جیس سے اختیار دیا ہے اسی کو واقع کرنا ہے وہی غرض ہے اور خامن نے تو کس چیز کا اختیار دیا تھا طلاق رجع کیونکہ طلاق کا لحظ بولا تھا اور طلاق طلاق سریح ہے اور سریح سے کونسی واقع ہوا کرتی ہے رجعی تو اس نے کونسا اختیار دیا طلاق ہے اب وہ اسی طلاق رجعی کو واقع کرنے کے لیے اسی غرض کے لیے لفظ بوری ابنت نفسی تو غرض کیا ہوئی اس کے طلاق رجعی اور ظاہر اس کا کیا ہوا طلاق بائین تو ظاہر سے آ رہی ظاہر سے کیا ہو رہی ہے طلاق بائین اور نفس سے کیا ثابت ہو رہی ہے طلاق ہے تو مقابلہ آ گیا دونوں کے اندر اور ترجیح کس کو دی جائے گی نفس کو لہذا کونسی طلاق واقع ہوگی طلاق رجعی مسئلہ سمجھ میں آیا بھئی سب کو ولہذا اللہ قال اللہ اگر خامن نے اپنی بھنی سے کہا تلقی نفس کی تو اپنے آپ کو طلاق دے دے فقالت بنت نفسی میں نے اپنے آپ کو جدا کر دیا یقعوط طلاق رجعی انتو طلاق رجعی واقع ہوگی لئنہذا نفس فی الطلاق اس لئے کہ یہ نفس ہے طلاق میں یعنی طلاق رجعی میں ظاہرن فی البینونتی ظاہر ہے کس کے اندر ہے جدا ہونے میں ظاہر ہے اور طلاق میں نفس ہے فیترجح العمل بن نفسی تو ترجیح پا جائے گا عمل بن نفسی نفس پر عمل کرنا ترجیح پائے گا انتو طلاق رجعی ہوگی وَكَذَلِكَ قَوْلُهُ عَلَيْهِ السَّلَامِ لِأَهْلِ عُرَيْنَةَ اِشْرَبُوا مِنْ أَبْوَالِهَا وَالْبَانِهَا نَقْصُنْ فِي بَنِ سَبَبِ شِفَائِ یہ ایک مدینہ کے قریب ایک جگہ تھی یہاں کے کچھ لوگ آئے مسلمان ہوئے مدینہ میں رہنے لگے بھئی تو مدینہ کی آب و ہوا ان کو موافق نہ آئی ان کے رنگ زرد ہو گئے پیٹ پھول گئے بیمار ہو گئے مولانا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور اپنا مسئلہ پریشانی ذکر کی حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ جنگل یہ ساتھ جنگل میں مسلمانوں کے صدقے وغیرہ کے اونٹ ہیں وہ چر رہے ہیں تم بھی وہاں جا کر رہو بھئی وہاں جا کر رہو اور وحی کے ذریعے حضور کو بتلایا گیا کہ ان کا علاج کیا ہے کہ یہ کیا پیئیں اونٹوں کا دودھ بھی پیئیں اور پیشاب بھی پیئیں اس سے کیا ہوگی ان کی بیماری ختم ہو جائے گی تو حضور نے ان سے کیا فرمایا کہ جو جنگل میں جا کر وہاں صدقے کے اونٹ ہیں ہمارے اون کے پاس رہو اور وہاں مدینہ سے باہر جنگل میں اور وہاں ان اونٹوں کا دودھ بھی پیو اور پیشاب بھی پیو تو تمہیں کیا حاصل ہو جائے گی شفا میں جائے گی سمجھ میں آیا تو یہ وہاں جا کر رہنے لگے چنانچہ بڑی جلدی ٹھیک ہو گئے صحت مند ہو گئے مالانے ٹھیک ٹھاک ہوئے لیکن خبیص بدبخت لوگ تھے مالانا انہوں نے اور دیکھئے چنانچہ کیا کیا جب ٹھیک ہو گئے تو وہاں جو چروہ ہے وغیرہ تھے ان کو انہوں نے قتل کر دیا ان کو قتل کر دیا اور انٹوں کو بھگا کر لے گئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع ملے حضور نے صحابہ کو بیجا جاؤ پکڑ کر لیا صحابہ گئے مالانا اور پکڑ کر لے آئے ان کو چنانچہ حضور علیہ السلام نے حکم دیا کہ سلائیہ لوہے کی گرم کر کے ان کی آنکھوں میں پھیر دی جائیں ان کے نات کان ہاتھ پاؤں کٹ دی جائیں اور ان کو گرم تبتی ہوئی ریت پر پھینک دی جائیں چنانچہ اس طرح کیا گیا ان کے ہاتھ نات پاؤں وغیرہ کان وغیرہ کٹ دی گئے صالح آنکھوں میں گرم سلائیاں پھیر دی گئیں اور وہیں گرم ریت پر مالانا تڑپتے تڑپتے یہ مر گئے بھئی مسلح کیا سمجھ میں آیا مسلح کیا مسلح بعد میں منسوخ ہو گیا بھئی بعد میں منسلح سے منع کر دیا گیا بھئی سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہ تو بڑا سخت فیصلہ حضور نے فرمایا کہ اتنی سختی کی ان پر جواب یہ مالانا کہ انہوں نے بھی چرواہے کوئی اسی طرح قتل کیا تھا ظلم بڑے سخت اور ظلم کر کے اسی طرح قتل کیا تھا معلوم ہوئے بڑے بدبخت اور ظالم لوگ تھے قتل بھی کیا کتنی درندگی کے ساتھ اس کو قتل کیا چنانچہ حضور نے بھی ان کو اسی طرح قتل کرنے کا ان کو وہاں ڈال دیا گیا تو چنانچہ یہ لوگ مدینے میں آئے تو بیمار ہو گئے مارا نا تو کہتے ہیں بھئی یہ مدینے کی جو ہے مدینہ بھٹی کی طرح ہے بھٹی کی طرح جیسے بھٹی کیا ہوتی ہے گندگی کو سونے کو سے کھوٹ وغیرہ کو نکال دیتی ہے ختم کر دیتی ہے اسی طرح مدینہ کے اندر بھی مدینہ بھی اپنے اندر کھوٹ کو برداشت نہیں کرتا اس کھوٹ کو اپنے اندر سے کیا کر دیتا ہے نکال دیتا ہے یہ بدبخت لوگ تھے مدینہ میں آکر رہنے لگے تو مدینہ نے ان کو کیا کر دیا اپنے سے باہر نکال دیا اب حضور علیہ السلام نے ان اہلِ اورینہ سے کیا فرمایا اِشْرَبُوا مِنْ عَبْوَالِهَا وَأَلْبَانِهَا یہ جو صدقے کے اونٹ ہیں ان کے پیشاپ پیو اور ان کے دودھ تو بھئی یہاں نص کیا ہے اس کلام کو لانے کی غرص کیا ہے سبب شفا بتلانا ہے تمہیں کیس چیز سے شفا ملے گی تو نص کیا ہے سبب شفا ہے اور ظاہر کیا ہے یہاں پر کہ مَاقُولُ الْلَحْم جانور کا پیشاپ حلال ہے کیا ہے پینا حلال ہے بھئی یہ ظاہر ہے یعنی ان کو حکم دیا جا رہا ہے پینا جائز ہے تو اس میں یاد رکھو تین مظاہب ہیں مولانا تین مظاہب امام محمد رحم اللہ کے نزدیک مَاقُولُ الْلَحْم وہ جانور جن کا گوشت کھایا جاتا ہے جو حلال ہیں ان کا پیشاپ پینا جائز ہے پیشاپ پینا جائز ہے نجس نہیں ہے حرام نہیں ہے سمجھ میں آیا بھئی نجس نہیں ہے جلدی لکھو گئی جلدی امام محمد رحم اللہ کے نزدیک کیا ہے مَاقُولُ الْلَحْم جانور رکعہ نجس نہیں پینا جائز ہے امام ابو یوسف رحم اللہ کے نزدیک بیماری کے لئے استعمال کرنا پینا جائز ہے ویسے نجس ہے بیماری کے لئے استعمال کرنا جائز ہے ویسے نجس ہے جبکہ امام ابو حنیفہ رحم اللہ فرماتے ہیں کہ یہ ہر لحاظ سے نجس ہے نہ اس کو ویسے پینا جائز اور نہ اس کو نہ اس کو بیماری کے لئے پینا جائز ہے دوا کے طور پر بھی اس کو پینا جائز ہے نہیں ہے یہ امام آزم ابو حنیفہ رحم اللہ کا قول ہے الا یہ کہ سارے طبیب کہہ دیں کہ اس بیماری کا علاج اس کے علاوہ اور کسی چیز میں نہیں ہے پھر اضطراری حالت آگئی پھر جائز ہے پھر کیا آگئی پھر جائز ہے ورنہ کوئی صورت نہیں جواز کی تینوں مذاہر سمجھ میں آئے بھئی امام محمد رحم اللہ کیا فرماتے ہیں یہ اس کا پشاب نجس نہیں پینا کیا ہے معقول اللہ ہم جانوروں کا پشاب اور امام بیوسو رحم اللہ کیا فرماتے ہیں نجس ہے لیکن بیماری کے لئے پینا جائز امام ابو حنیفہ رحم اللہ فرماتے ہیں نجس ہے نہ بیسے پینا جائز اور نہ بیماری کے لئے پینا دوا کے طور پر پینا جائز نہیں بھئی جائز نہیں تو دیکھو حضور علیہ السلام نے اہلِ اورینہ سے فرمایا اشربو من ابوالیہ و البانیہ پیو تم ان کے پشاب میں سے بھی اور ان کے دودھ میں سے بھی تو دیکھو نس کیا ہوئی معلینا کس غرض کے لئے یہ کلام لائیا گیا سببِ شفا شفا کا سبب بیان کرنا ہے اور ظاہر کیا ہے اس کلام سے بغیر غور و فکر کے کیا پتہ چل رہا ہے کہ پیشاب کیا ہے جائز اس کے پیشاب کے پینا جائز ہے پیشاب کا پینا جائز ہے اور حضور علیہ السلام کی ایک اور حدیث ہے استنزہو من البولی بچو تم پیشاب سے فَإِنَّ عَامَّتَ عَذَابِ الْقَبْرِ مِنْهُ اس لئے کہ عام عذابِ قبر اسی سے ہوتا ہے اکثر عذابِ قبر کس سے ہوتا ہے اسی کی وجہ سے ہوتا ہے یہ جو پیشاب کے چھینٹوں سے آدمی نہیں بچتا اس کے بدن پر پڑتے ہیں کپڑوں پر پڑتے ہیں تو اسی کی وجہ سے اس کی کیا دیا جاتا ہے قبر میں عذاب دیا جاتا ہے یہ دوسری حدیث ہے مولانا اس حدیث کے غرض کیا ہے غرض کیا ہے پیشاب سے بچنا کس لئے کلام ذکر فرمایا حضور علیہ السلام نے پیشاب سے بچنے کے لئے کہ پیشاب سے بچو سمجھ میں آیا بھئی تو وہاں ظاہر یہ تو اس حدیث سے ثابت کیا ہو رہا تھا ظاہر کیا تھا کہ معقول اللحم جانوروں کا پیشاب پینا جائز اور اس حدیث کے نفت ہے کیا کہ پیشاب سے بچو یہ عام ہے پیشاب ذکر ہوا چاہے وہ معقول اللحم کا ہو چاہے غیر معقول ہر ایک کو شامل ہے حضور فرما رہے ہیں پیشاب سے بچو تو یہ کیا ہے البال شامل ہے کس کو معقول اللحم جانوروں کے پیشاب کو بھی اور غیر معقول اللحم جانوروں کے پیشاب کو بھی شامل ہے تو یہ نفzt ہوئی پیشاب سے بچنے کے بارے میں اور وہ ظاہر ہے پیشاب پینے کے بہراز میں تو ظاہر اور نف اس میں مقابلہ آگیا مولانا ایک کے ظاہر سے پیشاب کی حلت معلوم ہو رہی ہے اور دوسرے کے نس سے کیا ہے پیشاب کی حرمت اور نجاست ظاہر ہو رہی ہے تو کس کو ترجیح دی جائے گی نس کو ترجیح دی جائے گی لہٰذا اس کا پینہ پیشاب ماکول اللہم جانو اور کا پیشاب پینہ کسی صورت میں بھی جائز نہیں ہوگا جیسا کہ امام آزم ابو حنیفہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں مسئلہ سمجھ میں آیا وَقَذَلِكَ قَوْلُهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ قول اہلِ عُرَيْنَةَ اہلِ عُرَيْنَةَ اشربوا من ابوالیہا والبانیہا پیوتم ان کے پیشابوں میں سے اور دودھ میں سے نس سن یہ نس ہے فی بیانی سبب شفائی کس چیز میں سبب شفا کے بیان میں وَظَاہِرُن فی اجازت شرب البولی اور یہ ظاہر ہے مولانا کہ پیشاب کا پینہ کی اجازت ہونے میں یہ کیا ہے ظاہر ہے وَقَوْلُهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ اور حضور علیہ السلام کے یہ قول جو ہے استنزہو من البولی بچو تم پیشاب سے فَإِنَّ عَامَتَ عَدَى بِالْقَبْرِ مِنْ حِسْلِكِهَا اکثر عذابِ قَبْرِ اسی کی وجہ سبب سے ہوتا ہے نفس فی وجوب الاحتراز عن البولی یہ نفس ہے مولانا کس چیز کے بارے میں اس کے پیشاب سے بچنا پیشاب سے بچنے کے واجب ہونے کے بارے میں یہ نفس ہے فَيَتَرَجَّفُنَّ اَسْوَالَ الظَّاہِي ترجیب پا جائے گی نفس ظاہر پر فَلَا يَحِلُّ شُرْبُ الْبَوْلِ اَسْلَا لہذا حلال نہیں ہوگا بوشبیشاب کا پینہ اَسْلًا اَيْقَطًا کسی صورت میں بھی جائے وَقَوْلُهُ عَلَيْهِ السَّلَامِ اسی طرح حضور علیہ السلام کا قول ہے مَا سَقَطْهُ السَّمَاءُ فَفِيهِ الْعُشْرُ جس کو آسمان کیا کرے سیراب کرے اس کے اندر عشر ہے حضور علیہ السلام فرماتے ہیں مَا وہ جس کو وہ زمین سَقَطْهُ السَّمَاءُ جس کو آسمان بول کر بارش مراد ہے جس کو بارش سیراب کرے فَفِيهِ الْعُشْرُ اس کے اندر کیا ہے تو بارش کو ساما کہا کیونکہ بارش بھی آسمان کی طرف سے نازل ہوتی ہے اوپر سے تو جس کو بارش سیراب کرے بارش کا پانی فَفِيهِ الْعُشْرُ اس کے اندر کیا ہے عشر ہے تو مَا عام ہے بھئی جس کو بھی سیراب کیا کرے جس کو بھی کون سیراب کرے تو اس فصل میں عشر دینا پڑے گا سمجھ میں آیا بھئی بارش کب ہاں اور اگر آپ کا بھی خرچہ ہوا ہے کوئیں وغیرہ سے محنت مشخص کر کے پانی لگاتے ہیں ٹیوب ویل سے لگاتے ہیں تو پھر عشر نہیں دینا پڑتا بلکہ نصف عشر دینا پڑتا ہے آپ پڑ چکے ہوں گے کتنا حصہ بیسوہ حصہ دینا پڑتا ہے ورنہ دسوہ حصہ آب مولانا یہ حدیث نص ہے کس چیز کے لئے کیا مقصد ہے اس کا عشر کو بیان کرنا کس چیز کو عشر کو بیان کرنے میں تو یہ حضور کا یہ قول نصفی بیان العشری عشر کے بیان میں نصف ہے وقولہ علیہ السلام وزود علیہ السلام کا یہ قول لئیس فی الخضروات صدقتن مؤولن کہ سبزیوں کے اندر صدقہ نہیں ہے یہ مؤول ہے صدقتن ہونا چاہیے بھئی کیا ہونا چاہیے صدقتن کیونکہ لئیسا کے بعد فی الخضروات آ رہا ہے جار مجرور اور جار مجرور کبھی بھی مبتدہ یا اسم نہیں بنتے بلکہ یہ خبر بنا کرتے ہیں تو فی الخضروات خبر مقدم اور صدقتن اسم مؤخر اور لئیسا کا اسم کیا ہوتا ہے مرفوح ہوتا ہے اور خبر کیا ہوتی ہے منصوب معلوم ہوا یہ کتابت کی غلطی ہے جس پر نصب لگے میں تو خضروات کے اندر صدقہ نہیں ہے بھئی خضروات سبزیاں ترکاری بھئی ترکاری سبزی بھئی یاد رکھو امام ابو حانیفہ رحمہ اللہ کے نزدی جو کچھ بھی مین سے پیدا ہو جو فصل بھی ہو اس کے اندر آپ کو عوشر دینا پڑے گا اگر وہ کیا ہے بارانی پانی سے سہراب ہوتی ہے اور اگر کوئن وغیرہ سے ہے یا ٹیو ویل سے ہے تو کتنا دینا پڑے گا نصف عوشر دینا پڑے گا پیداوار تھوڑی ہو یا زیادہ جس قسم کی بھی پیداوار ہو کیا کرنا پڑے گا عوشر یا نصف عوشر آپ کو ہر حال میں دینا پڑے گا جبکہ جبکہ صاحبین اور امام شافی رحمہ اللہ کے نزدیک سبزیوں کے اندر عوشر نہیں ہے سبزیوں کے اندر عوشر نہیں ہے سبزیوں میں امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے کیا فرمایا جو بھی زمین سے پیدا ہو جو بھی فصل اس کے اندر کیا ہوگا عوشر ہوگا دلیل ان کی یہی ہے ما سا قط حتما اففیہ العوشری وہ جس کو سہراب کرے کون بارش اس کے اندر کیا ہوگا عوشر بارش سمجھ میں آیا معلوم ہوا کہ جو بھی فصل آئے گی یہ عام ہے مالانا چاہے سبزیاں ہوں ترکاریاں ہوں جو بھی فصل ہے اس میں کیا آ جائے گا عوشر آ جائے گا عوشر آ جائے گا اور صاحبین اور امام شافی رحمہ اللہ کی دلیل یہ حدیث ہے حضور نے فرمایا لَيْسَ فِي الْخَذْرَوَاتِ صَدَقَةٌ ترک سبزیوں ترکاریوں کے اندر صدقہ نہیں ہے صدقہ نہیں ہے یاد رکھو ان کے نزدیک عوشر کے لیے دو شرائط ہیں وہ کیا فرماتے ہیں عوشر کے لیے وہ شرطہ پائے گا جب دو شرائط پائی جائیں اولے شرط کیا ہے کہ وہ فصل وہ پیدوار ایک سال تک باقی رہنے والی ہو بھئی گندوں میں آپ اس کو ایک سال تک نکاح رکھ دیں خواب ہوگی نہیں چاول کو رکھ دیں خراب ہوں گے نہیں لیکن سبزی کو رکھیں ذرا چند دن تک بھئی رہے گی وہ سارے سال تک وہ تو چند دن کے اندر خراب ہو جائے گی تو عوشر کے لیے پہلی شرط کیا ہے پورے سال تک باقی رہنے والی ہو اور یہ تو پورا سال ترزیاں تو پورا سال باقی نہیں رہتی اور دوسری شرط کیا ہے کہ کم از کم پانچ وسق فصل ہو کتنی فصل ہو پانچ وسق فصل ہو تو پھر اس کے اندر عوشر آیا کرتا ہے کتنی شرائط ہو ہی مولانا دو اول کیا شرط ہو ایک سال تک باقی رہنے والی ہو خراب نہ ہو دوسری شرط کیا پانچ وسق ہو کم از کم تو پھر ہوئے گا تو اب مولانا اور سبزیوں کے اندر کون سی شرط نہیں پائی جا رہی پہلی یہ پورا سال تک باقی نہیں ہے تو چند دن میں خراب ہو جائیں گی آپ کارٹنے کا اٹھائیں اتاریں گے تو سمجھ جائے جی تو لہذا ساریس میں نہیں ہے سمجھ جائے اور وسق کس کو کہتے ہیں پانچ وسق یاد رکھو مولانا اوزان یاد ہونے چاہیے آپ کو آٹھ چاول کے دانے ہوں تو یہ بنتا ہے ایک رتی اور آٹھ رتی ہو تو یہ بن جاتا ہے ایک ماشا بارہ ماشے ہوں تو یہ بن جاتا ہے ایک تولہ اور اسی تولے ہوں تو یہ بن جاتا ہے ایک سیر اسی تولے ہوں تو کتنے ایک سیر بنتا ہے اور ایک سا ہوتا ہے مولانا دو سو ستر تولے کا ایک سا کتنے کا ہوتا ہے یہ کتنا بنتا ہے تین سیر چھ چھٹانک بنتا ہے کیونکہ ایک سیر کتنے کا ہے اسی تو آٹھ یہ چوبیس دو سو چالیس تولے اور تیس تولے یہ چھ چھٹانک بن گئے تین سیر اور ایک سا کتنے کے برابر ہوا سیر چھ چھٹانک اور ایک وسق تو یہ ایک سا ہوا اور ایک وسق ساٹھ سا کے برابر ہوتا ہے ایک وسق کتنے کے برابر ساٹھ ساٹھ اور ایک سا کتنے کے برابر تھا تین سے چھ چھٹاں تو ساٹھ ساٹھ کتنے ہو گئے یہ بن جاتے ہیں پانچ من اڑھائی سیر بھئی ایک وسق کتنے کے برابر ہوا پانچ من اڑھائی سیر بھئی اڑھائی سیر اور کتنے کے اندر آئے گا کم از کم کتنا ہونا چاہیے انہوں نے کہا پانچ وسق تو پانچ کے ساتھ ضرب دو اس کو یہ بن جائے گا پچیس من اور ساڑھے بارہ سیر کوئی فصل پچیس من ساڑھے بارہ سیر ہو تو پھر اس کے اندر اوشر آئے گا اس سے کم ہو تو اوشر اگر گندوں بھی ہے وہ پہلی شرط پائی جاری ہے سارہ سال خراب نہیں ہوتی لیکن اگر وہ پانچ پچیس من ساڑھے بارہ سیر سے کم فصل ہوئی تو اس کے اندر اوشر نہیں ہے بات سمجھ میں آئی تو ایک وسق کتنے کے برابر ہوتا ہے ساٹھ سا کے ایک سا کتنے کے برابر دو سو ستر سولے یہ کتاب ہن جاتا ہے تین سے چھے چھے ٹانک کے برابر سورت سمجھ میں آگے سب کو یہ ان کی دلیل ہے مولانا ہماری حدیث کیا ہے مَا سَقَتُ السَّمَا اُفَ فِيهِ الْحُشْرُ اور صاحبین آر امام شافرہ مولا کی کیا دلیل ہے لَيْسَ فِي الْخَضْرَوَادِ صَدَقَاتُونَ خضر آباد صدریوں کی ترکاریوں کے اندر صدقہ نہیں اب یاد رکھو مولانا صدقہ کلق مشترک ہے زکاة پر بھی بولا جاتا ہے خیرات پر بھی بولا جاتا ہے اور عشر پر بھی بولا جاتا ہے صدقہ کلق کیا ہے مشترک ہے مولانا زکاة پر بھی بولا جاتا ہے خیرات پر بھی بولا جاتا ہے اور عشر پر بھی بولا جاتا ہے اور تو مشترک ہے اور مشترک کے ایک معنی نے ترجح دے دی اور وہ کونسا عشر کہتے ہیں لئی ہے سرکاریوں کے اندر عشر کس معنی کو ترجح دے دی انہوں نے عشر کو تو یہ مؤول بن گیا کیا بن گیا مؤول بن گیا تو مؤول ہے ذنی اور نس ہے قطعی پہلے کے اندر نس کیا ہے کہ عشر ہے جو بھی فصل زمین سے نکلے گی اس میں کیا ہے عشر ہے اور دوسری کے اندر دوسرا ہے دوسری حدیث معنی پہلی تو یہ معنی ہے تو نس کا مقادل پہلی حدیث سے ثابت ہو رہا ہے ہر فصل میں عشر ہے دوسری سے ثابت ہو رہا ہے ترکاریوں کے اندر عشر نہیں تو پہلی میں ہے پہلی ہے ناس اور دوسرا کیا ہے معاول تو نس کا مقابلہ کس سے ہے بھئی حدیثوں میں چکراؤ آ رہا ہے دیکھیں بظاہر ایک حدیث سے کیا ثابت ہو رہا ہے عشر ہر فصل میں ہے دوسری سے کیا پتہ چل رہا ہے اس سے پتہ چل رہا ہے ترکاریوں میں بھی ہے اور اس سے کیا پتہ چل رہا ہے ترکاریوں میں ہے نہیں تو وہاں پر کیا ہے نس ہے اور یہاں پر کیا ہے معاول ہے تو نس کا مقابلہ کس سے آیا معاول سے اور نس ہوتی ہے قطعی اور معاول کیا ہوتا ہے ذنی لہذا نت کو ترجیح دی جائے گی اور لہذا ترکاریوں کے اندر بھی کیا واجب ہوگی عشر دینا واجب ہوگا ترکاریوں میں بھی بات سمجھ میں آگئے تو وہ ہے نت اور یہ ہے معاول اور نت قطعی اور معاول ذنی اور قطعی کو ترجیح لہذا عشر ہوگا چاہے سبزی ہو سال رہتی ہے یا نہیں رہتی نہیں وہ تو یہ مرانا پہلی حدیث یہ نت ہے بیان عشر کے بارے میں اور حضور علیہ السلام کا یہ قول کس چیز کے معاول ہے نفی عشر کے بارے میں یہ معاول ہے اس میں تعویل کی گئی ہے یعنی مشترک کے ایک معنی کو کیا دی گئی ہے ترجیح صدقہ کے کئی معانی تھے ان میں سے ایک معنی کو سرج گئی ہے لیانا صدقہ تحت ملو وجوہا اس لئے کہ صدقہ احتمال رکھتا ہے کئی معانی کا فَيَا تَرَجَّحُ الْاَوَّلُ عَلَى الثَّانِي تو ترجیح پا جائے گی اول ثانی پار یعنی نس کس پار مؤول پار بات سب کو سمجھ میں آگئے بھئے شایلی امانا هذا هو المرام واللہ وعلم بحقیقاتی الْقَلَامِ موسیقی موسیقی موسیقی